میں بتا رہا تھا فکی کے بارے میں فکی کا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انٹرنیشنل قسم کی فکی ہے کہ زہر جیسا کے نام سے زہر ہے یہ فکی مراز میدہ کے لیے مفید ہے اور یہ قدیم نسخہ ہے یعنی جب سے انسان نے جنم لیا ہے تب سے اس نے جڑی پوٹیوں سے اپنا علاج کیا اپنی بیماریوں کے بارے میں آگا ہی حاصل کی اور پھر نباتات سے علاج کیا تو یہ فکی بھی ہربل اجزاء پر مشتمل ہے اور اس کے فوائد بھی شمار ہیں اور میں یقیناً اس ویڈیو میں وہ سب کے سب تو آپ کو نہیں بتا سکوں گا لیکن یہ ضرور ہے وہ جیسے کہتے ہیں میدہ درست انسان تن درست تو اگر آپ کا میدہ درست ہے تو پھر آپ کی پوری کی پوری بوڈی جو ہے پورا جسم جو ہے وہ تندرست ہے صحت مند ہے وہ اس طرح کہ ہم جو غزاء کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے میدے میں جاتی ہے میدہ جناب اس کو حضم کرتا ہے پھر جگر میں جاتی ہے جگر اسے خون بناتا ہے اور اس کے بعد اس کا خراج ہو جاتا ہے جو اس کا ویسٹ ہوتا ہے اچھا اب جب تک یہ میدہ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک آپ کا جو ہے کوئی بھی نظام جو ہے خوابو نظامی آساب ہے نظام تنفس ہے نظام تولید ہے اس کے علاوہ جتنے بھی سسٹم ہے ہماری بوڈی کی تو کوئی سا سسٹم بھی کام نہیں کرے گا صحیح فنکشنل نہیں ہوگا ایکٹیو نہیں ہوگا اس لئے جتنے بھی معالجین ہیں خوابو حکیم ہیں خواہ ڈاکٹرز ہیں یا کسی بھی طریقہ علاج سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے میدے پر توجہ دیتے ہیں اور ایٹی پرسنٹ جو مریض ہیں وہ سب سے پہلے میدے کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اس کے بعد جوہے ان کو کیا ہوتا ہے تبخیر ہوتا ہے جب تبخیر ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو ذہن میں بے شمار صاحب سے آتے ہیں خیالات آتے ہیں منفی قسم کے اور پھر ڈپریشن ہوتا ہے انزائیٹی ہوتا ہے مالک ہو دیا ہوتا ہے خفقان ہوتا ہے اور اس طرح کے بے شمار جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کبھی تو تبخیر کی وجہ سے دل پر بوجھ پڑتا ہے تو لوگ دل کے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور کافی عرصہ اس کا علاج کراتے رہتے ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ تو میدے کا مسئلہ ہے اسی طرح لوگوں کو دماغی پرابلم ہوتا ہے میدے کی وجہ سے لیکن وہ اس کا دماغ کا علاج کرواتے رہتے ہیں آساب کا علاج کرواتے رہتے ہیں مردانہ کمزوری کا علاج کرواتے رہتے ہیں لکوریہ کا علاج کرواتے رہتے ہیں اس طرح کی جتنے بھی بیماریاں ہیں لوگ غلط سائٹ پر چلتے ہیں اور ایٹی پرسنٹ یہ میری ریسرچ ہے میرا تجربہ ہے ایٹی پرسنٹ لوگ میدے کا اشکار ہوتے ہیں اب بھی یاد رکھئے بلکہ اہم بات یہ ہے کہ شوگر بھی میدے کی وجہ سے ہوتی ہے ریٹنکشن کی وجہ سے ہوتی ہے بلک پریشر جو ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میدے کا آپ کو علاج کروانا ہے اس کو دیکھنا ہے اس کے بعد باقی جتنے بھی سسٹم ہیں ان کو دیکھنا ہے اچھا میدے کا جو بغیر عدویات کے علاج ہے وہ تو ہے واق اگر آپ سیر کرتے ہیں یا ورزش کرتے ہیں تو کبھی آپ کو میدے کا پرابلم نہیں ہو سکتا اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ ہمارے قدیم کے جو بزرگ تھے مجھوں کے ایکسرسائز کرتے تھے کوئی مطلب ہے آج کل کی طرح جو لیزریس ایٹم نہیں تھی نہ فریج ہوتے تھے نہ موٹسیکل تھی نہ کار تھی نہ کچھ طرح کی سواری کی نظامات تھے تو پیدل چلتے تھے اور کھیتی باڑی اگر کرتے تھے تو وہ بھی اپنے ہاتھ سے جانوروں سے سارا کم وہ خود کرتے رہتے تھے اس وجہ سے بیماریوں کا تناسب زیرو کے برابر تھا اب جیسے جیسے فسلیٹیز آئی ہیں فاسٹ فوڈ آیا ہے اور یہ جو چلدی پک جانے والے کھانیاں ہیں تب سے بیماریاں انسان کو گیر لیا ہے اور ان عام تاثر وہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ کھا رہے ہیں جو پکوان ہیں یا جیتنے بھی فاسٹ فوڈ ان کو کچھ نہیں ہوتا حالانکہ یہ بات غلط ہے ان سے پوچھیں اگر ان کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ فوری طور پر نہیں ہوتا سال، دو سال، تین سال، چھ مینے تب تک تو کچھ نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے اس کے اثرات ہوتے ہیں بیماری بیماری ہوتی رہتی ہیں اور پھر چھوٹی موٹی دوائیں وہ آپ لوگ لیتے رہتے ہیں کچھو یہ کھالی ہے تو یہ چیزیں کھالیں ٹھیک ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا آرامت وقتی طور پر آ جاتا ہے لیکن میدے کی سوزش سینے کی جلن، قبض، اپھارہ، پیٹھر، مطلی اس طرح کی جتنے بھی میدے سے دیزیزیں ہیں وہ سب کی سب ہو جاتی ہیں پھر ان کے اپریشن تک کروانا پڑتا ہے وائیوپسی کروانا پڑتی ہے اور پھر بہت تکلیف کے معاملہ ہوتا ہے جب میدے کا مسئلہ سیریس ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر خوف پیٹھ جاتا ہے بہت نہیں، یہ کھار ہوں، تو بہت نہیں کیا ہو جائے گا پھر اکھا لیتا ہے، تو پھر اس کی خیالات آنے لگ جاتے ہیں دماغ کی طرف اس کے بخارات بن جاتے ہیں تو پھر اس کا پرابلم ہوتا ہے جب پکی کی طرف آتے ہیں جناب یہ پکی جو ہے اس کے اجزاء آپ نوٹ کر لیں اور پھر اس کے فائدے جو ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ میدہ سمتر کا ہے اس کے اجزاء ہیں جناب برگ سنا مکی برگ پودینہ اور جناب برگ اینہ گل سرخ نشادر ٹھکری کلمی شورا جوکھار اجوائن تیسی زنجبیل اور ست پودینہ یہ کوئی دس بارہ چیزیں ہیں جن سے پکی میدے کے لئے تیار کی گئی ہے اس پکی کی ہوتے ہوئے آپ کو کسی سیربت کی کسی کیپسول کی کسی جناب دوا کی کسی انجیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے لوگ ہے ہائی ہے میدے کی کوئی بیماری ہے جس کا تعلق میدے سے ہے یا جگر سے ہے کیونکہ جب میدہ ڈسٹرگ ہوتا ہے تو پھر چگر بھی ہوتا ہے کیونکہ جب میدے نے صحیح تو آپ کوئی خوراک جگر کو نہیں بھیج نہیں ہے تو دائرے پھر چگر بھی کام نہیں کرے گا جناب جے پکی آپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں بنا سکتے تو پھر اس کی ریڈی میٹ شکل ہمارے پاس موجود ہے آپ بنی بنائی پکی یہ جو میں آپ دکھا رہا ہوں استعمال کر سکتے ہیں منگوا سکتے ہیں ہم سے لے سکتے ہیں ہم آپ کو جناب یہ پروائیڈ کر سکتے ہیں ساتھ جوڑے لوگوں کا اگر آپ کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہے تو پھر اول نہیں کیجئے گا آج سی اللہ تعالی کو بہت پسند ہے جاتے جاتے ایک روکیسٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا کوئی بات پوچھنے ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مداوک لینک مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر حنیف ملک اجازت دیجئے اللہ حافظ